آپ کے ساتھ سرد با کھیلا انتاگر ٹیپ کارنٹ کی خبر سے پات کرتے ہیں سوزوات کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج پھر کئی اہم خلاصے ہونے کی امیدیں انتاگر ٹیپ کارنٹ معاملے میں اور اس معاملے میں مکہ عاروپی منتورام پوار میڈیا کے سامنے کئی راز کھولیں گے انتاگر اپ چناؤ کے چھے دعوے داروں کی پریس کانفینس آج لکھی گئی ہے یہ وہ دعوے دار ہیں جنہوں نے چناؤ میں اپنا نام واپس کیا تھا منتورام نے دعویٰ کیا ہے کہ آج وہ جو پریس کانفینس کرنے جا رہے ہیں اس میں پور سی ایم گاکٹر رمن سنگھ کے خلاف کئی چوکانے والی باتیں سامنے آئیں گی اور اسی خبر پر اضافہ بات چیت کے لئے ہمارے ساتھ رائے پور سے سورال سنباداتا ہیمنت شرما لائف جھوٹ چکے ہیں ہیمنت جس طرح انتاگر ٹیپ کارنٹ معاملے کی بات کی جا رہا ہے اور یہ معاملہ کافی اجلہ ہوا ہے اور اس پر سیاست بھی گربا گئی ہے اور اس میں کئی لوگ لپیٹے میں ہے اجید جوگی کی بات کریں یا پھر پور مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ کی بات کریں تمام طرح کی چلچائے چل رہی ہے ایسے میں آج ایک اور پریس کانفینس کرنے جا رہے ہیں منتورام تو کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں انتاگر ٹیپ کارنٹ معاملے کو لکر جو اس میں آروپی منتورام پوار انہوں نے اپنے ایک سو چو سٹ کے بیان میں کئی خلاصے پور مکہ منتری ڈاکٹر رمن سنگھ اور پور مکہ منتری اجید جوگی کے خلاف کیے تھے انہوں نے سابطہ پر یہ بتایا تھا کہ پوری اپ چناؤں کو بادرت کرنے کے لیے نام آبسی کے لیے قریب ساڑھ سات کرو روپے میں ڈیل کی گئے تھی اور وہ ڈیل پور مکہ منتری راجیش مورد کے بغلے میں کی گئے تھی جو سپت پتر کوٹ میں منتورام پوار نے دیا تھا اس میں بھی اسی باتوں کا علیک انہوں نے کیا تھا تو جب سے انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے لگتار انتکڑ ٹیوکانڈ ماملے کو لے کر جو سیاست کا پارہ ہے وہ چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے اور آج اس میں ایک مہتپورڈ خلاصہ جو منتورام پوار اور جو اچھا امیدوار ہیں انتکڑ جنہوں نے اس سمیں اپنا نام واپس لیا تھا وہ سبھی دعویدار آج قریب ایک بچے رائپور میں پریس کانفرنس کر میڈیا کے سامنے نئے خلاصے کریں گے اور منتورام پوار سے ہماری بات چک ہوئی ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس خلاصے کے بعد ڈاکٹر رامن سنگھ کے جو مسکلے ہیں وہ بڑھ سکتی ہے رامن سنگھ کو لے کر وہ نئے خلاصے اس پر کریں گے تو سبھی کے جو نکاہیں ہیں ان پس کانفرنس پر ٹکی ہوئی ہے کہ آخر کار کیا خلاصے انتکڑ ڈیپکانڈ معاملے کو لے کر ہوں گے کیونکہ پہلے ہی بہت بڑا بوال اس کو لے کر ہوا ہے منتورام پوار نے اپنے خود کی جو جان کے سورکشہ ہے وہ مانگی تھی جان کا خطرہ بتایا تھا اور اس کے بعد ان کو سورکشہ مہیاں کرائی گئی تھی جب انہوں نے ایک سچوسٹ کا بیان دیا تھا اس کے بعد تو آج ایک نئے خلاصے اس پر ہوں گے اور پوری رنڈیزی کے ساتھ جو چھے امیدوار ہیں جنہوں نے نام واپس لیا تھا انتکڑ اس چناؤں میں وہ آج میٹی کا سامنے اپنی بات رکھیں گے تو یہ پوری امید اور ایک قیاس لگا جا رہا ہے کہ انتکڑ ٹکانڈ کو لے کر نئے خلاصے آج ہو سکتے ہیں کیا لگتا ہے ہماند جس طرح خلاصے کی بات کی جا رہی ہے اس کے پہلے بھی منتورام نے ایک خلاصہ کیا تھا جس نے انہوں نے ایک شبت پتر پیش کیا تھا سامنے آئی تھی تو کیا لگتا ہے اس سے کچھ ہٹ کر چیزیں سامنے آ سکتی ہیں یا پھر اور کیا کچھ نئی چیز سامنے آ سکتی ہیں حالانکہ دیکھنے لی بات ہوئی کیا وہ کچھ کریں گے لیکن کیا مانا جا رہا ہے اس چیز کو لے کر ہم رمان سنگھ کی بات کریں ان کا کیا کچھ کہنا ہے یا پھر اس کو لے کر کیا سرکشہ بڑھائی گئی ہے دیکھیں انتکڑ ٹکانڈ معاملے کو لے کر پہلے ہی مانتو رام پاوار نے 166 کے بیان میں کہا دیا تھا کہ اس میں پورا مکمتری ڈاکٹر گمل سنگھ کی بھی سنلکتی تھا تو یہ خلاصے اس سمیں ہوئے تھے لیکن جو ہمیں شتروں سے جانکاری مل رہی ہے تو ان سبھی معاملوں سے ہٹ کر آج کچھ نیا خلاصہ مانتو رام پاوار کر سکتے ہیں کیونکہ مانتو رام پاوار جو اچھا امیدوار ہیں جنہوں نے نام آپس لیا تھا ان کے ساتھ پرس کامپنس کر رہے ہیں یہ مہتپورڈ ہے اس لئے یہ قیاس جوڑ سور سے لگایا جا رہے ہیں کہ کچھ نیا خلاصہ انتگڑ ٹیفکان کو لے کر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو اچھا امیدوار ہیں جنہوں نے نام آپس لیا تھا جو پرس کامپنس میں موجود رہیں گے وہ بھی اپنی بات میڈیا کے سامنے رکھیں گے تو نشیط طور پر آج مہتپورڈ نانا صرف منتو رام پاوار بلکہ پورا مکمتری ڈاکٹر رامل سنگھ پورا مکمتری اجید جوگی اور تمام جتنے بھی اس معاملے میں آروپی ہیں ان کے لئے دن کافی مہتپورڈ ہو چلا ہے اور یہ ایک بجے صاف ہو جائے گا کہ یہ خلاصہ آخرکار کیا ہے کس طریقے کے جو آروپ ہیں لیکن احمد احمد ایک دلچسپی زیبی سامنے آ رہے ہے کہ جیسے کہ سنوائی کی بات کرے وائس سیمپلنگ کے لئے جو سنوائی ہونی ہے وہ کل ہے یعنی کل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے کہ بھی اس تاریخ کو وائس سیمپلنگ کو لے کر چرچہ کی جائے گی اور ساتھ میں ان کو بلائے بھی جائے گا اور ایسے میں اس کی ٹھیک ایک دن پہلے منتو رام دورہ اس سے خلاصہ کرنا ہے کیا کچھ معنی نکال لے سکتے ہیں اس کو لے کر دیکھیں انتکٹ ٹیپ کانڈ معاملے کو لے کر جب پولیس کی یاچکہ پر شمائی ہو رہی تھی کورٹ میں تب اس دوران جو منتو رام پوار ہے وہ کورٹ پہنچے تھے اور انہوں نے یہ سہمتی جتائی تھے اور ایک آویدن دیا تھا کہ وہ وائس سیمپل لینے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو یہ پورے معاملے کا کھلاسہ جب نہیں ہوا تھا تب وائس سیمپل کا بھی ویروت منتو رام پوار نے کیا تھا لیکن اچانک سے وہ ایک سچو سیٹ کا بیان کورٹ میں دیتے ہیں سپت پتر پستوٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں کھلاسے کرتے ہیں یہ تمام طور پرکریہ ہے ایک تم سے پھٹا پھٹ روپ میں ہوئی اور اس کے بعد اب سہمتی ایک طور پر منتو رام پوار نے دی ہے حالانکہ کل کورٹ میں یہ فیصلہ سنائے جائے گا کہ آخر کار جونتا کا ٹپ کائن معاملے کے آروپی ہیں اور پولیس کے جو آچکہ ہے اس پر کیا فیصلہ سنائے جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک دن پہلے اس طرح کے اگر کھلاسے ہوتے ہیں تو نشطور پر سیاست کا پارہ تو چلے گا جرور لیکن جو اس معاملے کے آروپی ہیں چلی احمد نوار صاحب بنے رہی گا ہم آپ سے اور بھی خبروں پر بات چیت کرتے رہیں گے بھرہ آپ کو بنا دے کہ آج انتا کا ٹپ کائنٹ کو جو معاملہ ہے اس کو لے کر جو منتو رام پوار ہیں وہ آج چھے اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جو منتو رام کے ساتھ ہوا تھا تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا کچھ خلاصے وہ کرتے ہیں چٹوزگر کے مکسی منتری بھوپیش بھگیل آئے